نهایتی قبل سادہ اترام و اتشام آج کی ہماری جمعت المبارک کی گفتگو کا موضوع ہم سب کی زندگیوں سے متعلق ہے اور وہ ہے سونے کی حالت میں انسان کا خواب کی کیفیت میں چلے جانا اور یہ خواب انسانی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی باز مقامات پر موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی خواب کے آوالے سے بہت سارے آقامات ہمیں نظر آتے ہیں تو خواب کے لئے عربی زبان میں رویا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خوابوں کا تذکرہ قرآن میں بھی فرمایا ہے آپ کو ذہن دوڑا سکتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں اور کس حوالے سے موجود ہوں گے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اس کا تفصیلی تذکرہ قرآن میں موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کے ہاتھوں شکار ہوتے ہوئے کوئے تک چلے گئے کوئے سے بازار تک مصر تک آپ کا خرید و فروخت ہونا اور اس کے بعد آپ کو اللہ کا حکمرانی عطا فرمانا اور اس کے بعد اس سے پہلے آپ کا جیل میں چلے جانا تو ایک اور خواب کا تذکرہ بھی اسی کے ساتھ قرآن میں ہے کہ جب آپ جیل میں چلے گئے تو آپ کے دو ساتھی تھے جنہوں نے جیل میں خواب دیکھا تھا اور پھر جب آپ جیل سے نکل گئے وہ دو لوگ ان کے بادشاہ نے خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی تو سورہ یوسف کے اندر بنیادی طور پر ان تین خوابوں کا تذکرہ ہے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ایک آپ کے قید کے ساتھیوں کا اور ایک اس وقت کے بادشاہ کا پتہ چلا کہ خواب بھی انسانی زندگی میں ایک عامیت رکھتا ہے ایک اور بھی بڑا مشہور و معروف خواب ہے اگر آپ کوشش کریں آپ کے ذہن میں آجت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب تھا کہ میں زبا کر رہا ہوں کسی ایک عظیم چیز کو تو اپنے بیٹے سے شیئر کیا جناب اسماعیل علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کر گزریے آپ جو کہت اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو یہ دو خواب ہیں اس کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں آپ کے ایک خواب کا بھی تذکر آئے یہ آپ کے ذہنوں میں ہو گئے آقا کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں ایک سال گزرا دو سال گزرے تین سال گزرے چوتھا گزرا پانچوں گزرا تو آپ کے دل میں اللہ کے گھر کی زیارت کی جو تڑپ ہے وہ مزید بڑھ گئی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا وہ خواب یہ تھا کہ میں اللہ کے گھر کا تواف کر رہا ہوں یعنی عمرہ کی ادائیگی ہے حج اس وقت تک اس شکل میں جو آج ہم پرفارم کرتے ہیں اس شکل میں باقیدہ فرض نہیں ہوا تھا اور ان عداب کے ساتھ نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو خواب ہیں قرآن مجید میں قرآن نے ان کو باقیدہ سے اپنا ایک موضوع بنایا ہے اور اس خواب کے حوالے سے چند ہدایات آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ یہ آج موضوع چلے گا تو آگے ایک جمعہ شاید یہ اور لے کہ خواب کے حوالے سے ایک تو ہمیں خواب کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ خواب ہوتا کیا ہے دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جہاں باقی تعلیمات ارشاد فرمائی تھی وہاں خواب میں در جانے اور برا خواب دیکھنے کے حوالے سے اس کی افاظت کے لیے آپ نے دعا بھی سکھائی یہ دو باتیں میں نے عرض کر دیئیں پہلی بات یہ ہے کہ خواب کی ہمیں حقیقت سمجھنی چاہیے حقیقت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ ایک بندہ بہت اچھا خواب بہت دنوں سے دیکھ رہا ہو لیکن اپنی تعبیر کے اعتبار سے وہ اچھا نہ ہو اس کے نقصانات یہ ہے کہ انسان پھر ایسی قیفیت میں چرا جاتا ہے اس کے اندر ایک عجب تکبر خود پسندی اور اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنا کہ میں تو جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوں یا میں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہوں یا کوئی بھی اچھی چیز جو اس کے اندر تکبر پیدا کر دے تو خواب کی حقیقت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا بزرگوں کا کہ ان کا ایک مرید اپنے مرشد اور اپنے شیخ سے دور ہونے لگ گیا وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب ابزرو کیا کہ میرا یہ تعلق رکھنے والا مرید مجھ سے دور ہونے ہو رہا ہے تو انہوں نے اسے پوچھا باتوں باتوں میں تو اس نے کہا کہ حضور میں تو ہر روز رات کو جنت کی زیارت اور جنت کی سیر کرتا ہوں اس لئے اللہ نے مجھے بہت بڑا مقام عطا فرما دی ہے تو وہ بزرگ یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب جب تمہیں خواب میں جنت نظر آئے تو تم ایک کلمہ پڑھ لینا کلمہ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو کہتے ہیں تمہارے خواب کی حقیقت تمہارے اوپر واضح ہو جائے گی تو وہ بندہ جب سویا اس کو خواب میں پھر جنت کی جب زیارت ہوئی وہ جنت کی سیر میں جب چلا تو اس نے اسو یاد آیا کہ میرے مرشد کریم نے مجھے کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا اس نے جب پڑھا تو وہ سارا کچھ غائب ہو گیا جب صبح وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے حضور آپ کے کلمے سے تو وہ جنت کی کیفیات چلی گئیں آپ نے فرمایا کہ وہ جس کو تُو جنت کہہ رہا تھا وہ شیطان نے تمہیں اجب اور تکبر میں مبتلا کرنے کے لیے اور عمل سے دور کرنے کے لیے ڈیکوریٹ کر کے کچھ چیزیں تمہارے سامنے پیش کی تھی اس لیے خواب کی حقیقت کو سمجھنا بندہ مومن کے لیے بہت لازمی ہے خواب کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کی تعبیر بہت مختلف ہوتی ہے اس کو نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے یہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ خواب آقا کریم علیہ السلام کے کچھ خواب صحابہ کرام کے اور کچھ معتبار ہمارے بزرگان دین کے خواب ہم ان کا تذکرہ ضرور دیکھیں گے تو خواب کی حقیقت کا سمجھنا ضروری ہے اور سونے سے پہلے دعا جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمائی وہ دعا کا سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو یہ دعا ارشاد فرماتے حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جن کو دعا یاد ہوتی تھی ان کو سمجھدار بچوں کو ہم یہ دعا یاد کروا دیتے اور جن کو سمجھ نہیں ہوتی تھی ہم لکھ کے تعویز کی شکل میں ان کے گلوں کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے تو یہ ایک طریقہ ہے بچوں کو خواب میں ڈرنے سے بچانے کا نبیوی وظیفہ ہے اور بڑا بندہ بھی اگر اس دعا کو پڑھ کے سو جائے تو یہ رات کے سونے والے وظائف میں آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی تو خواب کی حقیقت کا سمجھنا ضروری ہے اور سونے سے پہلے خواب سے متعلقہ دعا پڑھنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد یہ ذہن میں ہو کہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے اور خواب جھٹا بھی ہو سکتا ہے اور خواب یہ سمجھے کہ خواب کی کیفیت ہے کیا اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ اچھے خواب اور سچے خواب کی شرائط کیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے سچے خواب دیکھنے کے لیے بھی باقاعدہ سے اپنی تعلیمات ارشاد فرمائیں یہ میں ابتدائیہ عرض کر رہا ہوں ہم آگے چلیں گے تو اس کو پڑھتے جائیں گے پھر اچھا خواب بیان کرے اور برے خواب کو کبھی بیان نہ کرے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تعلیمات میں اچھے خواب کو بیان کرے اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے اور بیان بھی کرے اور بیان کس سے کرے جو معتبر آدمی ہو اس سے بیان کرے اس کی باقیدہ تفصیلات ہماری آئیں گی اور خواب کے اندر سناتے وقت منو ان ایز ایٹ اس خواب معبر کو بتائے جو تعبیر بتانے والا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی ایفیشنسی نہ دکھائے اور کسی کا خواب سن کے کوئی بندہ کسی دوسرے سے تعبیر نہ پوچھے یہ تفصیلات آگے انشاءاللہ میں رز کر دوں گا اور برا خواب بیان نہ کرے جب برا خواب دیکھے تو کھڑا ہو جائے حدیث کے الفاظ ہیں اپنی جو بائیں طرف ہے وہاں تین مرتبہ تھوکے یہ حدیث کے الفاظیں آگے آئیں گے اور لوگوں سے بلکل بیان نہ کرے اپنی کروٹ بدل لے اور اٹھ کر نماز پڑے یہ ساری وہ کیفیات ہیں جو اچھے برے خواب کے حوالے سے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات میں ارشاد فرمائیں ان میں آپ نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جس خواب کے اندر کو برائی اور تکلیف ہوتی ہے میں نے شیطان یہ کس کی طرف سے شیطان کی طرف سے ہے اب ایک محروضی سا سوال یہ ہے کہ خواب باقیدہ اپنے فن کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے اللہ نے پوری تاریخ انسانی میں سب سے پہلے کس کو عطا فرمایا خواب بھی ایک فن ہے خواب بھی ایک علم ہے جیسے آج ہم سائنس کے دور میں آئے اور آئی ٹی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں آئے آج نئے نئے علوم متعارف ہو گئے یہ علوم آئی سے پہلے نہیں تھے آج کمیسٹری فیزیکس بائیو سوفٹ ویئر کی دنیا میں بہت سارے علوم کا وجود میں آ جانا اسی طرح خواب بھی اپنے زمانے میں ایک باقیدہ فن تھا ابن خلدون بہت بڑا ماہر عمرانی آتے ہیں سوشیالوجی کا باقیدہ بانی اپنی مسلم دنیا میں گنا جاتا ہے اور ابن خلدون کا زمانہ جو ہے وہ آٹھ سو آٹھ ہجری میں ان کا وصال ہے تو آج سے سینکڑوں سال پہلے ابن خلدون کا زمانہ ہے انہوں نے اپنے مقدمہ میں جو ان کی تاریخ ہے ابن خلدون کی اس کے مقدمے میں انہوں نے اس علم کے اوپر باقیدہ سے گفتگو کی ہے تو انہوں نے لکھا باقیدہ سے پہلا اس فن کا موجد کہ خوابوں کی تعبیر بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی سب سے پہلا مؤبر سب سے پہلا خواب کی تعبیر بتانے والا جس نے اس فن کو ایجاب کیا اللہ کی طاقت اور قدرت سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور یہ ہوائی بات نہیں یہ قرآن مجید کی بات ہے قرآن مجید کیا اس کے بارے میں ہمیں ہدایت دیتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے یوسف تیرے رب نے تجھے چن لیا اور تیرا رب تجھے چن لے گا کیونکہ یوسف علیہ السلام کا جو پہلا خواب تھا جس میں وہ سورج اور چاند ستاروں کو اپنی بارگاہ میں سعیدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارکہ صرف سات سال تھی اور جو آپ اگلے خواب دیکھتے ہیں اور اگلے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اور اس خواب کی جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیب ہو رہی ہے کس عمر میں خواب دیکھ رہے ہیں سات سال میں اور اس کی تعبیر کتنی عمر میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہی چاند وہی ستارے وہ سورج جو سعیدہ کر رہا ہے یعنی بھائی متی ہو کے آ رہی ہے اور باپ کی اتنی بڑی شان ہے اور مصر میں آپ کو حکمرانی مل جاتی ہے یہ خواب تقریباً چالیس سال کے بعد وقوع پذیر ہوتا ہے یعنی چالیس سال کا عرصہ جو ہے اس خواب میں باقیدہ سے لگ جاتا ہے تو اللہ رب علیہ السلام فرما رہے اے میرے یوسف میں تجھے چن لوں گا اور تیرے خوابوں کی تعویل تجھے باقیدہ سکھا دوں گا اور یہ میری نعمت ہے اور میں اس نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دوں گا یہ سورہ یوسف کے اندر یہ اس کا تذکرہ ہے اور پھر ایک وقت آیا یہ سورہ یوسف آگے بڑھی آیت نمبر چھے ہے یہ سورت آگے بڑھ رہی ہے اور پورے واقعات کے ساتھ جب یہ پہنچتی ہے ایک سو ایک نمبر آیت کے اوپر تو سورہ یوسف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا رب قد آتے تنی من الملک وَأَلْلَمْتَنِ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ حضرت یوسف اب اللہ کا شکر کر رہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حکمرانی اور حکومت عطا فرمائی اور مجھے معاملہ فہمی عطا فرمائی اور مجھے حقیقت تک پہنچنے کا علم تو نے عطا فرما دی پتا چلا کہ جس عطا کا رب نے وعدہ کیا تھا سورت کے ابتدائی الفاظ میں آیت نمبر چھے میں وہ جب سورت آگے بڑھی ہے عمر آگے بڑھی ہے اور آپ اپنے پختہ عمر تک پہنچے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے اب اس کا اظہار ہو رہا ہے اللہ تُو نے مجھے حکمرانی بھی عطا کر دی ہے مجھے معاملہ فہمی بھی عطا فرما دی ہے مجھے حقیقت کا تُو نے ادراک بھی عطا فرما دی ہے پتا چلا اس فن کا باقیدہ موجید اور اس کا عالم حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر خواب کو مثال سے سمجھے کہ خواب ہے کیا انسان اپنے ذہن میں دن کو سینکڑوں خیالات جو ہے وہ ابزورب کرتا ہے اس کی ذہن میں مختلف طرح کی خیالات آتے ہیں لیکن کیا ہر خیال پورا ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ظاہری دنیا میں اس کو مثال سے سمجھیں تو کچھ چیزیں کچھ چیزوں کی نشانیاں ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ نشانی پوری ہو جائے ہر روز کی بنیاد پر آپ اگر ابزورب کریں اور دیکھیں تو بادل بنتا ہے اور بارش کا ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے لیکن کیا یقینا ہر بادل کے بعد بارش آتی ہے ایسا نہیں ہے پتا چلا جیسے دنیاوی معاملات میں اللہ ماحول کو پیدا فرماتا ہے کبھی وہ پورے ہو جاتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوتے اسی طرح انسان جب سوتا ہے اس کے اندر اس کا اعتقاد اس کا عقیدہ اور اس کا خیال یہ اللہ اس کے اندر کے انسان میں اس کی روح میں پیدا فرما دیتا ہے تو کبھی وہ واقع ہو جاتے ہیں اور کبھی واقع نہیں ہوتے اس طرح کبھی خواب سچا ہو جاتا ہے اور کبھی خواب سچا نہیں بھی ہوتا لیکن اللہ کی عطا اور قدرت ہے کہ جیسے انسان کو جاگتے ہوئے خیالات آتے ہیں ایسے سوتے ہوئے بھی اللہ روحانی طور پر اس بندے کے اندر خیالات کو پیدا فرما دیتا ہے اتنی یہ خواب کی حقیقت ہے جس کا سمعینہ ہمارے لئے ضروری ہے اور خواب پھر اطبع یعنی طبیب لوگ اور جو فلسفہ ہیں ان کے نزدیک خواب اپنی دونوں شکلیں مختلف رکھتا ہے ممکن ہے ایک آپ خواب دیکھیں برا اور آپ طبیب کے پاس جائیں تو وہ آپ کو اس کی تعبیر کچھ اور بتائیں مثلا طبیب کیا بتائے گا طبیب ممکن ہے یہ کہے کہ آپ کا میدہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے جو جن چیزوں سے انسان مرکب ہے ان میں سے کسی چیز کا غلبہ آپ کے اوپر بڑھ گیا ہے اس غلبے کی وجہ سے یہ کیفیت ہوگی فلسفہ کچھ اور کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تمہارے خواب تین طرح کے ہو سکتے ہیں نمبر ون یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر سات آزار سترہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ارو یا سلاس خواب تین صورتوں میں آتا ہے حدیث النفس انسان کے دل کے خیالات ہیں جو رات کو ایک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور کسی شکل میں ایک روحانی دنیا میں اور ایک سوفٹ شکل میں اس کے خیالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں جو دن کو دیکھا وہی رات کو بھی دیکھ لیا تو خواب کی پہلی صورت ہے حدیث النفس دل کے خیالات کس کے خیالات؟ دل کے خیالات وَتَّخْوِی فُشْشَيْطَان اور دوسرا ہے شیطان کا انسان کو ڈرانا شیطان کا انسان کو ڈرانا اب اس میں آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شیطان کب ڈراتا ہے خواب میں جس بندے کی روحانی دنیا مضبوط ہے جس کی فکر صالح ہے جس کی سوچ ٹھیک ہے اس کو ڈرانا خواب نہیں آئے گا اس کی اوپر شیطان عملہ نہیں کرے گا اس وہ تیسرے خواب کا متعمل ہوگا تیسرا خواب کیا ہے؟ فرمائے وَبُشْرَا مِنَ اللَّهُ تیسرا خواب ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی خوشخبری مل رہی ہوتی یا تو ماضی کی کسی انویسٹمنٹ پر جو اس نے نیکی کی کی ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے اس کو ایک نقشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اس حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے خواب کتنی قسموں میں آیا؟ تین نمبر ون دل کے خیالات نمبر ٹو شیطان کا ڈرانا نمبر تھری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ماضی کے کسی اچھے کام پر یا مستقبل کی کسی اچھی نوید کو اللہ اس بندے کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے اب اس میں دو تین مثالیں آیات کی روشنی میں ہم پڑھ لیں میں نے ان کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھا آقا کریم علیہ السلام نے مکہ چھوڑ کر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور اللہ کے گھر سے اور اللہ کے گھر کو دیکھنے سے اور صفحہ مروہ کی سائی میں اور آپ کے تواف میں اور میزاب رحمت میں اور یہ پوری کیفیات سے جب آپ پانچ سال دور رہے تڑپ بڑی اللہ نے آپ کو خواب عطا فرمایا صحابہ اکرام نے بھی یہ خواب دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کیا اس خواب کو خواب کیا تھا ہم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے گھر کا تواف کر رہے ہیں قرآن نے اس پورے واقعے کو بڑے ڈیکورم سے بیان کیا لیکن یہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں جس چیز کو قرآن بیان کر رہا ہے یہ بات کی ہے اور یہ خواب دیکھنا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا یہ قرآن کی اس صورت سے پہلے کی بات ہے اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُوْيَا بِالْحَقِّ اے حبیب آپ کے رب نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا وہ سچ کر دکھانا کیا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ مَعْبُوبْ اللَّهُ آپ کا رب آپ کو ضرور مسجدِ حرام میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کیفیت کیا ہوگی تین بشارتیں اللہ عطا فرما رہے ہیں محبوب آپ شہرِ امن میں داخل ہوں گے مکہ میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ عمرہ ادا کریں گے اس کے بعد آپ اپنے سر کے بالوں کو کٹوائیں گے دو صورتیں ہیں یا تو انسان حلق کرواتا ہے یا تکثیر کرواتا ہے تکثیر یہ ہے کہ بال ٹرمنگ کروا دیں چھوٹے بال کروا دیں اور حلق یہ ہے کہ آپ اس طرح پھروا دیں اللہ نے قرآن میں ان تینوں کیفیات کا تذکرہ فرمایا محبوب اللہ آپ کو اپنے گھر میں داخل بھی ضرور فرمائے گا اور آپ انشاءاللہ آپ امن کے ساتھ جائیں گے آپ حلق بھی کروائیں گے اور آپ قصر بھی کرائیں گے لا تخافون اور محبوب اس بارے میں آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہئے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ اللہ نے وہ جان لیا ہے محبوب جو آپ اور آپ کے صحابہ نہیں جانتے اب یہ وہ خواب ہے جو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا اور فَجَعَلَمِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَنْ قَرِيبًا اور محبوب پہلے یہ جو آپ کا خواب ہے اور یہ جو کیفیات ہیں فَجَعَلَمِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَنْ قَرِيبًا ایک بہت بڑی فتح کا اس کو پیش خیمہ بنا دی ہے حضرت عثمانِ غنی کو آپ نے امبیسٹر بنا کے بھیجا سلح ہوئی فتح ہوئی واپس آئے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا وہ مشہور زمانہ کول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور آپ نے ساری شرائط مکہ والوں کی مان لی کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں کیا آپ کی اوپر جو کتاب اتری وہ سچ نہیں کیا ہم سچے نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مابو بظاہر تو کمیٹمنٹ ایسی ہوئی کہ آپ عمرہ نہیں کر سکے لیکن اللہ آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمانے والا ہے وہ فتح کیا ہے چھے ہجری کو صلح ادیبیہ ہوا آپ واپس اشیف لائے سات کو خیبر فتح ہو گیا آٹھ کو اللہ نے پورا مکہ آپ کے ہاتھ کے اوپر فتح کر دیا اور اللہ نے اسلام کا بول بالا مکہ مدینہ قرب و جوار میں فرما دی یہ خواب ہے آقا کریم علیہ السلام کا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف بخشا اور یہ خواب آپ کا سچا ہو گیا دوسرا خواب جو میں نے ارز کر دیا اردو میں تھوڑی کیفیات کے ساتھ آیت پڑھنے کی نسبت سے میں یہ آپ کو دعوت متعلقی غرض سے یہ آیت ارز کر رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ابتدائی سورہ یوسف کی الفاظ ہے اِذْ کَالَ يُوسفُ الْأَبِیِهِ خواب کیا دیکھا کہ گیارہ جو ہے وہ ستارے اور سورج اور چاند یہ سارے میری بارگاہ میں سعیدہ کر رہے ہیں تو خواب یہ بتایا کس کو اپنے والد کو یہ باقیدہ قصص الانبیاء میں بچپن سے ہم چیزیں پڑھتے آئے اپنے باپ کو خواب بتایا باپ نے کہا بیٹا خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں پہ ظاہر اب دیکھیں یہاں ہمیں ہدایات مل رہی ہیں کہ جو اچھا بندہ نہ ہو جو حاصل آدمی ہو یا جو اس کیلبر کا نہ ہو اس کپیسٹی کا نہ ہو اس اہلیت کا نہ ہو قرآن کہہ رہا ہے حضرت یعقوب کی زبانی اے میرے بیٹے یوسف یہ خواب اپنے بھائیوں کو پتا چلا بھائیوں پہ بھی خواب منکشف کرنا یہ قرآن اس کی اجازت میں نہیں دے رہا اس کے لیے ایک خاص جو صلائیت اور پیرامیٹرز ہیں قرآن میں بھی دے رہا ہے ہم اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے تو دو خواب ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوا یا نہیں سچا ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہوا یا نہیں سچا ہو گیا آقا کریم علیہ السلام کا خواب صرف دو سال بعد سچا ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے یہ تقریباً چالیس سال کے بعد سچا ہو گیا اب ایک اور خواب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور یہ سورہ صحفات کی آیت نمبر ایک سو دو میں ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَا أَوْسَائِيَ قَالَ يَا بُنَيَّ انِّي عَرَا فِي الْمَنَامِ اَنِّي أَزْبَحُكَ فَنْزُرْ مَازَاتَرَ پوری سورہ صحفات کی آخری آیات اس واقعے سے بری ہوئی ہیں جب دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوا جناب اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا خواب اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کیا کہ بیٹے بڑے بڑے واضح الفاظ ہیں یا بُنییا اے میرے بیٹے انی عرام میں دیکھ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے فِي الْمَنَامِ کس میں؟ سونے کی حالت میں منام حالت نوم میں میں نے دیکھا ہے اَنِّي أَزْبَحُكَ کہ میں تجھے کیا کرنا ہوں؟ زبا کرنا ہوں فَنْزُرْ مَازَاتَرَ بیٹے تو بتا اب تیری کیا رائے ہے تو کالا حضرت اسماعیل ارز کرتے ہیں یا عبت اے میرے باپ افعل آپ کر گزریئے مات عمر جو آپ کو حکم دیا گیا ستاجے دونی آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو منہ صحابرین صبر کرنے والا ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا خواب ہے یہ واقعہ ہوا پورا واقعہ قربانی کا ہمارے سامنے ہے تو یہ خواب ہے انبیاء کے خواب ان میں ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا تین خوابوں کو قرآن نے بیان کر دیا آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے وہ بنیادی طور پر اگلے ہمارے لیکچر کا عصہ ہے زندگی رہی تو لیکن یہاں پر اس کو ذہن میں رکھ لیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں نبی کا دل نہیں سوتا یعنی آنکھوں سے نبی آرام کر لیتا ہے لیکن دل کی کیفیات میں کبھی ان کے اوپر غنودگی تاری نہیں ہوتی اور نبی کو خواب میں جو نظر آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں تو تین خواب قرآن نے ڈیکلیئر کیے اور تینوں کے سچے ہونے کی نوید بھی سنائی اب ایک خواب ہے نیک لوگوں کا خواب بزرگوں کا خواب اس کے بارے میں بھی ہمیں بڑی اچھی روایات ملتی ہیں تاریخ میں کہ انبیاء کے علاوہ صالحین اور نیک لوگوں کو اللہ خواب عطا فرماتا ہے ان خوابوں کی مثال کیا ہے جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خواب میں کچھ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خواب میں کچھ دیکھا یہ بنیادی طور پر ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا لیکن مثال کے لیے کہ صالحین کے خواب جو نبی نہیں ہوتے اللہ ان کو بھی اچھے خواب عطا فرماتا ہے اور اس کا تذکرہ آج کل کا کوئی مولوی نہیں کر رہا اس کا تذکرہ سیکڑوں سالوں سے ہمارے سامنے چلا آ رہا ہے ابن سینہ جیسا جو ہے وہ منطقی آدمی اور فلسفی ابن رشد جیسی جامع ایک کمپریہنسیو پرسنیلٹی جو باقیدہ فقی بھی ہیں محدث بھی ہیں مفسد بھی ہیں سائنس دان بھی ہیں اور ابن خلدون جیسے لوگوں نے ان خوابوں کا اطراف کیا ہے اور ہمارے اس خطے میں بہت بڑی شخصیت ہے حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی آپ کی ایک کتاب ہے انفاس العارفین اس کے اندر آپ نے اپنے والد کے خواب کا تذکرہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے خواب دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت میرے والد یہنی شاہ علی اللہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی شاہ علی اللہ فرماتے ہیں انفاس العارفین میں میرے والد کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے تین موہ مبارک اپنے تین بال میرے باپ کو عطا فرمائے اور رضی شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تین جو بال تھے آپ کے وہ ہمارے گھر میں موجود تھے اور ہم ان سے فیض یاب ہوتے تھے اور ان سے ہم برکتیں حاصل کرتے تھے تو یہ بزرگوں کے خوابوں کا تذکرہ ہے ایک بڑا مشہور خواب ایک بزرگ صوفی شاعر اور نات پڑھنے والے بزرگ آپ کے ذہن میں شہد آگئے ہیں اہل سنت کی مساجد میں ان کی یہ نات عربی کی بڑی مشہور زمانہ ہے جس کا اردو میں انگلش میں فارسی میں پشتوں میں ہر زبان میں تراجم اور باقیدہ گائی کی سر کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے مولا یا صلی و صلیم دائمان عبدا اللہ حبیب کا خیر الخلق یہ خواب کس نے دیکھا امام بوسیری رحمت اللہ تعالی امام بوسیری بیمار ہو گئے اور بیماری کی حالت میں سوچا کہ آقا کریم علیہ السلام کی کو نات لکھ دوں شاید مرنے کے بعد بھی سلسلہ شفاعت بن جائے تو خواب میں دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے آپ نے اپنی یمنی چادر عطا فرمائی امام بوسیری کو آپ نے دست شفاہ پیرا اور امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے شفاہ عطا فرما دی اور اس کسیدے کا نام ہی کیا پڑ گیا کسیدہ بردہ بردہ عربی میں چادر کو کہا جاتا ہے تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ بزرگوں کے خواب بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں ایک ہے عوام و ناس کا خواب نور الدین زنگی کا واقعہ بڑا مشہور ہے تاریخ میں کہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی کہ میری قبر انور تک کوئی دشمن پہنچ رہا ہے پھر گئے نور الدین زنگی اس پورے شہر اور شہر مکہ میں لوگوں کی دعوت کی تمام لوگ آگئے جو چیرہ دکھایا گیا وہ لوگ نظر نہ آئے دعوت میں بھی اور پھر کہا نور الدین زنگی نے اپنے تمام رفقائے کار کو کہ کوئی ایسا شخص جو بچ گیا ہو جو اس دعوت میں نہ آیا ہو تو بتایا گیا کہ ہاں دو تین بندے ایسے ہیں جو بڑے اللہ لوگ قسم کے ہیں وہ تنہائی میں بند رہتے ہیں تو وہ آئے اس نے کہا مجھے ان سے ملایا جائے اور جب دیکھا تو وہی لوگ بھیس بدل کر ایک سراخ کے ذریعے اور ایک خندق کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے پھر اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے آپ کے مزارے پر انوار اور آپ کے جسد اتھر سے کچھ دور دور جو ہے وہ بڑی مضبوط سیسا پلائی دیواریں جو ہیں سیسا پگلا کر ان کے ساتھ یہ مرتب کی تو یہ خواب تاریخ کے وہ خواب ہیں جو زبان زدے خاص و عام ہیں ایک بات جاتی ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے اگر مخالف نہ ہو تو اللہ تعالی لوگوں کو جھوٹ پہ جمع نہیں کرتا لوگوں کی زبانوں سے جھوٹ نہیں نکلواتا ہم اس کو سچ کے قریب کنسیڈر کرتے ہیں یہ تاریخ کا بھی اصول ہے اور انسانی علوم جو ہیں ان کا بھی اصول ہے تو پتا چلا انبیاء کے بھی خواب ہیں نیک لوگوں کے بھی خواب ہیں میرے اور آپ جیسے لوگوں کے بھی خواب ہیں کافر لوگ بھی خواب دیکھتے تو اس کا تذکرہ بھی قرآن نے باقیدہ کیا ہے کہ غیر مسلم بھی خواب دیکھتا ہے اور غیر مسلم کے خواب کی کیفیات سورہ یوسف میں حضی یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو بندوں نے خواب دیکھا وہ خواب کیا تھا ایک بندہ کہہ رہا ہے میں کیا نچوڑ رہا ہوں شراب انگور سے میں کشید کر رہا ہوں نبیز بنا رہا ہوں اور دوسرے بندے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور وہاں سے پرندے وہ روٹیاں نوچ کے لئے یہ قرآن کے الفاظ ہیں قرآن نے اس کے لئے خبز کا لفظ استعمال کیا ہے کہ روٹیاں رکھی ہیں سر پہ حضی یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ان کی تعبیر ہے حضی یوسف علیہ السلام آیت نمبر چھتیس سورہ یوسف سے لے کر آیت نمبر انچاس تاکہ یہ پورا تذکرہ خوابوں کا موجود ہے حضی یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحبہ یہ سجن اے میرے قید کے ساتھیوں اما احدو کما تم میں سے ایک بندہ جس نے شراب نچوڑتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے فیس کی ربہ خمرہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا یہ اس کی تعبیر ہے اس کو پتا چل گیا میں جیل سے نکلوں گا میں اپنے آقا کے پاس جاؤں گا اور میں وہ اپنی خدمت دوبارہ سر انجام دوں گا اور وہ خواب بھی دیکھنے والا بھی کافر ہے اور جس بادشاہ کے بارے میں وہ دیکھ رہا ہے کہ جاؤں گا وہ بھی مسلمان نہیں وہ غیر مسلم ہے اما الاخر ہو حضر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں دوسرا بندہ جس نے خواب کیا دیکھا تھا اپنے سر پر روٹیاں ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا حضر یوسف علیہ السلام نے فیوسلب اس کو سلیب دی جائے گی اس کو ہینگ کر دیا جائے گا اس کو پانسی کے پندے پر شڑا دیا جائے گا اس کی لاش لٹکتی رہے گی فتا کلو تیرو مر را سے ہی پرندے اس کے سر کو نوچ کے کھائیں گے یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے دونوں کی خواب کی تعبیر بعد میں سچ ثابت ہوئی ان دونوں کو آزادی مل گئی حضر یوسف علیہ السلام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب باہر جائیں گے تو آپ کے قید سے آزاد کروانے کا بھی ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے لیکن یہ جا کے بھول گئے یہ پوری سورہ یوسف کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور جب یہ بھول گئے تو یہ جس بادشاہ کے پاس تھے اس بادشاہ نے خواب دیکھا بڑا مشہور خواب ہے آپ سب جانتے ہیں اس نے خواب میں دیکھا کہ ساتھ بڑی فرما قسم کی صحت مند جو ہیں وہ بھینسے گائے ہیں اور وہ جو ہیں وہ ان کو بڑی کمزور قسم کی ساتھ گائیں کھا جاتی ہیں تو بادشاہ نے پوچھا اپنے ہواریوں سے درباریوں سے جو معبرین تھے خواب کی تعبیر کیا ہے انہوں نے کہا ادغاس احلامن وما نحنو بتاویل الاحلام بے عالمین یہ تو جو خواب ہیں یہ بڑے پریشان خواب ہیں قرآن نے ان کو پریشان خواب کہا اور ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے ان میں سے ایک بندے کو یاد آیا قرآن نے کہا اس نے کہا مجھے بھیجو بادشاہ میرا ایک ساتھی تھا قید میں تو وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں عزیوسف علیہ السلام جب اس کے بلانے پہ نہ گئے عزیوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر تو اس کو چاہیے پہلے میرے معاملے کا وہ بادشاہ فیصلہ کرے کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیئے تھے اور میں کس عمر میں جیل کے اندر ہوں جب وہ معاملہ سال ہو گیا تو عزیوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی آپ نے فرمایا کہ سات سال تم کاشت کرو گے اللہ تعالیٰ بہت بارشیں عطا فرمائے گا سرسبز و شاداب چیزیں ہوگی لیکن اگلے سات سال جو ہیں وہ قید سالی کے آ جائیں گے اور تم یہ کرنا کہ سات سالوں میں زخیرہ جو ہے اس کو کر لینا گندم وغیرہ کو اور کچھ گندم خوشوں سے سٹوں سے نہ نکالنا اس کو شٹاک کر لینا اور اگلے سات سال یہ جو خواب ہے کہ کمزور گائے صحت مند گائے کو کھا رہی ہے یہ جو سات سال قید سالی کی ہوں گے یہ تمہاری اچھی حالت کا کیا ہوا زخیرہ جو تھا گندم کا اس کو کھا جائیں گے یعنی تمہارا وقت گزر جائے گا تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی اب ان تینوں خوابوں کی کیفیات کے بعد پہلا خواب کس کا ہے جی انبیاء اکرام کا اس کے چند خواب میں نے ارض کر دیئے دوسرا خواب ہے کن لوگوں کا جو نیک لوگ تیسرا خواب ہے میرے اور آپ کا مسلمان کافرہ کوئی بھی عام انسانوں میں نے چند خوابوں کا تذکر آپ کے سامنے کر دیا ہے اب خواب کتنی بڑی چیز تھی ذرا غور کریں کہ آقا کریم علیہ السلام جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے تشریف لاتے صحیح مسلم کی عدیث ہے پانچ ہزار نو سو سینٹیز کہ خواب کی کتنی بڑی اہمیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے فجر کی نماز پہ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور جب بھی فجر پہ تشریف لاتے نماز پڑھ لیتے لوگوں کی طرح متوجہ ہوتے تو پوچھتے تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے رات کو خواب دیکھا یعنی حضور اتنی اہمیت دیتے تھے خواب کو کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے کہ کیا تم نے رات کو خواب دیکھا ہے اس کی ایک دو توجیہات ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں وہ توجیہات یہ آپ کیوں پوچھتے آپ مکہ سے جب مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ کی ترپ تھی کہ آپ خواب کو بھی وہی سمجھتے تھے اور پوچھتے کہ شاید ہمیں مل جائے کوئی خواب اور ہم اللہ کے گھر واپس چلے جائیں بارلہ اس کی مختلف توجیہات جو ہیں وہ موجود ہیں تو ایک اور رویہ صالحہ کی حوالے سے ایک حدیث سن لیں ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت جو ہے اللہ کی طرف سے جو آقامات نبی لے کے آتا تھا اور دو جمع دو چار لوگوں کو حلال و حرام بتا دیتا تھا حضور نے فرمایا کہ نبوت میں سے تو اب ایسی چیز کوئی باقی نہیں لیکن مبشرات جو ہیں وہ باقی ہیں حضور نے لفظ کیا ارشاد فرمایا مبشرات صحابہ نیرز کی حضور مبشرات کیا ہے آپ نے پھر یہ آیت پڑی سورہ یونس کی آیت نمبر چونسٹ لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لَكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ کہ مبشرات کیا ہیں آپ نے فرمایا مبشرات ایک نیک آدمی کو اچھے خواب آنا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی انجائیمنٹ کے لیے اور اس کی ریفریشمنٹ کے لیے اور ذہنی زندگی کی تازگی کے لیے اللہ اس کو اچھے خواب عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ یہ بات ابھی جاری رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وما لئے اللہ البلا